یہ میں صرف کس ہو جیسے کہہ رہا ہوں بعض ادرات کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ مدرسے اور استقام پاکستان یہ مدرسے اور پرچم کو شائی یہ دولما کا کام نہیں ہے مجھے اس پر اتنا تاجب ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے قائد عظم پاکستان محمد علی جناب رحمہ اللہ تعالی نے مشرقی پاکستان اور جہاں ہم بیٹھے مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے دال حکومت ڈھاکا وہاں پرچم سب سے پہلے جو لہرائیہ اور پرچم کو شائی کی وہ علامہ شبیر عمد عثمانی عالم دین دالم جو شیخ الحدیث نے کی ہے اور یہی مغربی پاکستان اس وقت دال حکومت کراچی تھا یہاں جو پاکستان کی تقریب رولمائی پرچم کی ہوئی اور پرچم لہرائیہ وہاں علامہ زفر عمد عثمانی اور یہاں کراچی میں علامہ شبیر عمد عثمانی اب علامہ زفر عمد عثمانی دالم جو بند کو استاذ الحدیث ہے علامہ شبیر عمد عثمانی مفسر قرآن استاذ تفسیر بھی ہے استاذ حدیث بھی ہے تو پاکستان کا پرچم چودہ اگست کو اور آپ حرام ہوگے کہ جمعہ الویدہ ستائیس رمضان غالباً شب قدر لہرائیہ علماء نے اور اس کو سلام پاکستان کی فوج نے کیا تو لہرائیہ علماء نے تھا اور اس کو سلام یہ پاکستان کی فوج نے کیا میں یہ بات اس لئے اذکر رہا ہوں کہ جب سب سے پہلے جو اسلامی پرچم لہرائیہ علامہ زفر عمد عثمانی علامہ شبیر عمد عثمانی علماء نے ہے آج اگر چودہ اگست کو پاکستان کے پرچم لہرائیں تو سب سے زیادہ یہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے باقی حضرات عباد میں ہے تو یہ پاکستان کے پرچم لہرائیہ بھی ہمارے علماء نے ہے اور آئندہ لہرانہ بھی ہم علماء نے ہے بنایا بھی علماء نے ہے بچانا بھی ہم علماء نے ہے تو یہ پاکستان کا تعلق سکول کالج ارنسٹیو سے نہیں ہے مدارس کے ساتھ بھی ہے اس سے پہلے عام ذریعہ تھا کہ چودہ اگست کو تقریبات سے گولوں میں ہوتی کالجوں میں ہوتی یونیبریسٹری میں ہوتی سرکاری اداروں میں ہوتی اور عام تاثر یہ تھا علماء پاکستان کے بننے پر خوش نہیں ہے ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ کھل عام اجتماعات کیے اپنے مدرسے پر پاکستان کے پرچم لہرائے استقام پاکستان سمینار کیا چودہ اگست کو تقریب کی اور میں آپ اضافت کی خدمت میں گزارش کروں گا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بڑے بڑے جامعات اور دعال علوم ہیں اب تقریباً سب نے چودہ اگست کو یہی جیسر ازادی کی تقریب بھی شروع کی ہے پرچم کشائی بھی شروع کی ہے اور پاکستان کا پرچم لہرائے جا رہا ہے جب شروع میں میں نے کام کیا تو گیتے رکابر کا طرز نہیں ہے ہمارے مشایخ کا نہیں ہے پہلے علماء کرتے نہیں تھے میں نے کہا بھی سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ علماء اگر یہ کام اچھا ہوا تو لے کر چلیں گے یہ بات الگ ہے کیونکہ ہم دیہات میں ہیں کراچی لہور پشاور پویٹا میں نہیں ہیں اس لئے عام بندوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کاغوں کا آغاز کس نے کیا ہے اللہ رب العزت ہمارے اسلام پاکستان کا محفوظ رکھے اللہ ہم سب کی فاضت فرمائے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر آفیت کے ساتھ چلنے کی تفیق اطاف فرمائے آفیت کے ساتھ چلنے کی تفیق اطاف فرمائے